السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہو آپ کا دوستانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل اسلامی فلک دوستو آج کی سیڈیو میں ہم بات کریں گے شادی کے حوالے سے جی ہیں دوستو بہت سارے دوست پریشان ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی اور بہت سارے لوگ کی جانا مسئلہ مسائل ہیں اصل تو یہی ہے دوستو کہ ہر کام کرنے والا اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے دوستو ہمارا جو کام ہے ہماری کام ہے کہ ہم کوشش کرے اور اس کے بعد جانا نتیجہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں اصل تو یہی ہے لیکن یہ جو وضائف ہے قرآنی عامال ہے احادیث میں بتایا ہوئی جو عامال ہے یہ ایک وسیلہ ہے کہ ان کو اپنا کر ہم اللہ تعالی کے ذریعے سے جو رہا ہم اپنا کام کروا سکتے ہیں یہ ایک وسیلہ ہوتے ہیں اس لئے آج کی سوڑے میں آپ کے ساتھ شادی کے حوالے سے وظیفہ شیئر کروں گا آپ نے میرے چینل پر نئے تو آپ نے اس کو سپرائب کرنا ہے انشاءاللہ اور عزیز اس طرح کے مختلف وظائف سے آپ کو اس چینل میں آپ کو ملیں گے آپ کو جو بھی پریشانی ہو آپ مجھے کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں اب آؤٹ سیکشن میں جا کر میرا واتس اپ نمبر ہے آپ واتس اپ نمبر پر بھی جا کر مجھے بتا سکتے ہیں چلیے دوستو ہم چلتے ہیں آسکرین پر اور ہم جو انا وظیفہ سیکھتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہم نے کیسے کرتا تو جی دوستو شادی کرنے کے لئے آپ کو جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے آپ کو ایک آیات نظر آ رہی ہے یا قرآن کی آیاتیں میں آپ کو سکرین پر بھی شیئر کر دوں گا اس آیات کو آپ نے ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھنا ہے پانچ نمازیں تو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صبح و شام صورت التوارق یعنی و السما و توارق اور صورت الواقعہ اذا و قاتل واقعہ یہ دونوں صورتیں صبح بھی نماز کے بعد اور دونوں صورت شام کو بھی نماز کے بعد جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا آپ اس کو پڑھیں یہ مختصر سا وظیفہ ہے انشاءاللہ عزیز جب تک آپ اس کو کریں گے تین سے چار دن میں آپ کو ریزلٹ آ جائے گا تو جی دیس تو یہ تا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا مختصر سا وظیفہ آپ نے اس کو کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ عزیز اگلا جو وظیفہ ہوگا اسی جو ہے نا ٹاپک پر ہوگا میرے چینل کو ضرور سے سبکرائب بھیجئے انشاءاللہ عزیز مختلف پریشانی کے حالے سے آپ کو عضائف ملیں گے مجھے اگلی ویڈیو تک لئے دیجئے اجازت اللہ